بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نائنٹ کلاس میتھمیٹکس کی جو بک کا بٹا اس کا چیپٹر نمبر ون ایکسرسائز ون پوائنٹ سیکس کا کوئیشن نمبر بٹا جو ون ہے اس کا سیکنڈ والا پارٹ جس میں یہ دو ایکویشن آپ کو بٹا دی رہی ہیں اور کیا کہتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے بٹا اس کو سالو کرنا ہے اور دو طرح سے سالو کرنا ہے بٹا آپ نے انورس کے میتھڈ سے بھی یعنی مکوس کے طریقے سے بھی سالو کرنا ہے اور کریمر کے قانون سے بھی آپ نے اس کو بٹا کیا کرنا ہے سالو کرنا ہے تو اس کے لیے بٹا آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے یہ جو ویلیو آپ کو دی ہوئی ہے آپ نے اس کو بٹا کس فارم میں لکھنا ہے میٹریس فارم میں لکھنا ہے یہ ایکویشن کی شکل میں ہے مساوات کی شکل میں آپ نے اس کو کالب کی شکل میں میٹریکس کی شکل میں لکھنا ہے تو وہ بیٹا کس طرح سے لکھیں گے یہاں پہ آپ نے اس کو matrix شکل میں لکھنے کے لیے بیٹا آپ نے پہلے ایک column لگانے اور اس column میں بیٹا یعنی matrix میں جو ہے پہلے x والی دونوں value آئیں گی یہ اوپر والی equation کی بھی اور نیچے والی کی بھی اوپر کی 2 ہے اور نیچے والی کی 6 ہے اس کے بعد second والا جو اس کا column ہوگا اس میں y والی value کے coefficient آئیں گے ادھر y کے ساتھ کچھ نہیں تو 1 ہے یعنی ادھر 1 آ گیا بیٹا اور ادھر y کا کیا ہے 5 ہے یہ آ گیا تو یہ بیٹا آپ کے پاس ایک matrix بن جے گا اس کے ساتھ پھر ہم multiply multiply کس کو کریں گے بیٹا ادھر آپ کے پاس x تھا اور ادھر second والا column y تھا تو آپ نے ادھر x اور y لکھ دینا ہے next بیٹا آپ کے پاس equal آنے اور equal کے دوسری side پہ آپ نے کیا لکھنے ہیں یہ والی جو equal کے دوسری side پہ value ہے اوپر 3 ہے اور نیچے والی کا 1 ہے تو یہ بیٹا آپ نے کیا کر لیا یہ جو value آپ کو equation فارم میں دی تھی یہ ان کو آپ نے matrix کی شکل میں لکھ لیا اور یہ بیٹا یہاں سے یہاں تک جو value ہے یہ والا kalب جو ہے یہ a کہلاتا ہے یہ والا بیٹا جو kalب ہے یہاں سے یہاں تک یہ x capital کہلاتا ہے جس کے اندر small x اور small y ہے اور یہ والا بیٹا یہ والا جو last پہ matrix ہے اس کو ہم b کہتے ہیں یعنی آپ کے پاس a, x اور b یہ 3 matrix بنتے ہیں جب ہم اس equations کو دونوں کو matrix کی فارم میں لکھتے ہیں ہر part میں بیٹا آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اب بیٹا آپ کو grammar کے method سے پہلے اس کو امسال کرتے ہیں grammar کے method میں ہمیں 3 چیزیں چاہیے ایک a چاہیے a بیٹا ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے a کی تو یہ value دیئے یہ 2 1 اور 6 پھر 5 اب بیٹا یہ جو a ہے اس کا آپ نے پہلے کیا نکال لینے ہیں determinant تو a کا بیٹا determinant نکالنے کے لیے اس کو پہلے determinant فارم میں لکھنے ہیں 2 1 6 اور 5 اب determinant لیتے ہیں determinant کیسے لیں گے بیٹا اے کا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیٹا cross multiplication کرنی ہے اس کو اس سے multiply اور اس کو اس سے 2 کو 5 سے کریں گے 10 آجے گا درمیان میں minus 6 کو 1 سے کریں گے تو 6 آئے گا 10 minus 6 بیٹا کتنا ہو جے گا 4 تو اس کا مطلب یہ ہوا a کا determinant آگیا یہ grammar کے method میں use ہونے ہیں اب ہم جو ہے بیٹا دوسری چیز اس میں ہمیں ax کا determinant چاہیے ہوتا ہے اب ax کون سا کالب ہے بیٹا اس کا تو میں پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ تو کوئی ax نہیں ہے اس کو کیسے بیٹا نکالنا ہے ax آپ کے پاس a والا کالب بھی آئے گا لیکن اس کا first والا جو x والا کالم تھا پہلا کالم x والا تھا تو اس کو بیٹا آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ second والا ویسے ہی لکھ لینا ہے یعنی یہ 1 اور 5 ویسے ہی آجے گا second والا اور first والے کو آپ نے چھوڑ دیا ax میں تو جس کو چھوڑا ہے اس کی جگہ پہ کیا value آنی ہے یہ والی last والی value 3 اور 1 اب بیٹا اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے ax کا determinant نکال لینا ہے جس طرح اے کا اوپر نکال لیا cross multiplication 3 5 سے ہوا 15 درمیان میں minus 1 1 سے ہوگا بیٹا تو 1 آئے گا 15 میں سے 1 minus کریں گے تو کتنا باج جے گا ہمارے پاس 14 آجے گا یہ بیٹا ax کا determinant بھی آگیا ہے اب ہم نے کیا fine کرنا ہے اب بیٹا ہم نے fine کرنا ہے ay کا determinant اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ay کا determinant کیسے نکالنا ہے بیٹا same method ہے جیسے ax لکھا تھا اسی طرح ay لکھیں گے یعنی a کو ہی لکھنا ہے لیکن اس کا جو یہ second والی y والی coefficient تھے یہ والے ان کو چھوڑ دینا ہے پہلے ویسے لکھ رہی ہے 2 اور 6 اور second والے کی جگہ پھر کیا آئے گا وہ ہی آئے گا 3 اور 1 اب بیٹا ay کا جو آپ کا determinant ہے وہ کتنا آجے گا یہ اس سے multiply ہوگا 2 درمیان میں minus یہ اس سے multiply ہوگا 18 اب 2 میں سے 18 کو minus کریں گے تو بیٹا ay کا determinant ہے وہ minus 16 آجے گا 2 میں سے 18 کو جب نکالیں گے تو بیٹا minus کا 16 آجے گا یہ آپ کے پاس ay کا determinant آگیا grammar کے rule میں ہمیں یہ 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ax a کا determinant ax کا determinant اور ay کا determinant اب ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا جو یہ آپ کا x یہ find کرنا تھا small x اور small y small x کا formula ہوتا ہے ax determinant over a کا determinant یعنی ax کی جگہ کیا value آئی ax کی جگہ ہمارے پاس value آئی تھی 14 14 divided by a determinant is ki value تھی 4 یہ اب اس کو 2 سے cut کریں 7 آجے گا اس کو 2 سے کریں تو 2 آجے گا یعنی x کا answer آگیا وہ کتنا آگیا وہ ہمارے پاس آگیا 7 by 2 اب ہم نے y کا answer بھی نکال نکال نے یہ 1 inverse inverse مطلب مقوس کے طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے اس question کو solve کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس value تھی جب ہم نے matrix form لکھا تھا 2 1 6 x اور 5 یہ a ki value تھی اس کے بعد 7 value x y اس کے بعد آگے آپ کے پاس value تھی 3 1 یہ ساری values جو ہے ان کو ایسے ہی لکھ لی کیونکہ اب اس کو ہم نے inverse method سے کرنا ہے اور ہمیں پتہ ہے یہ value a k ہے اس کے ساتھ یہ value ہے x capital x kis کالب کو left سے right پہ لے کے جاتے ہیں تو inverse ہو جاتا ہے اور b ویسے ہی اگر equation 1 میں دو چیزیں چاہیے ایک b وہ بار پاس یہاں پہ given ہے اور ایک کیا چاہیے a inverse پہلے ہمیں ایک inverse نکال لیں اور اس کو b سے multiply کرنا تو اس کا answer آج یہاں جو آیا تھا ادھر inverse کے method سے بھی کتنا ہم نے لکھ لیا 4 ایسے لکھ لیا اب دوسری چیز inverse fine کرنے کے لئے ad giant چاہیے ہوتا ہے ایک ہم نے اس سے پیچھے 1.5 exercise اس میں ڈیٹیل میں باتیں کی ہوئی ہیں تو اب یہاں پہ میں direct کر رہا ہوں ایک ad giant وہ کیسے نکال لیں اس کا simple method ہے جو a کی value تھی اس دائیگنل کی جگہ چینج کرنی ہے 5 اوپر چلا جانا 2 نیچے آ جانا 5 ادھر 2 ادھر آ گیا اور اس کے بعد یہ دونوں رہیں گے اپنی جگہ پر values لیکن ان کے sign change ہو جائیں 6 بھی plus تو یہ minus کا ہو جائے یہ value آپ کے پاس a joint کی آگئی اب ہم نے find کیا کرنا تھا a کا inverse جو کہ بیٹا کس کے equal آئے گا a inverse کا formula تھا a کا joint divided by a determinant یعنی مقت a کا joint مارے پاس کتنا آیا تھا 5 minus 1 minus 6 اور 2 اور divided by نیچے کیا تھا a determinant یعنی مقت وہ کتنا 4 یہ ہم نے لکھ لیا یہ ہم پاس a inverse آگیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ a inverse کی value آئی ہے وہ اس میں put کر نہیں ہے b کی value put کر نہیں ہے اور اس 6 2 2 یہ آگیا اس کے بعد یہ inverse کی value آئی ہے 7 multiply کس کی value آنی ہے b کی اور 3 اور 1 یہ آپ کے پاس b کی value b آگئی اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو multiply کرنا اور answer نکال نکال اور ہمیں پتہ یہ x ہے اس کی value آنی ہے یہ x ہے یہ 2 value ہیں x or y equal 1 over 4 پہلے ان دونوں matrices کو multiply کر لیں پہلے کی پہلی row ہے اس column سے multiply آپ نے کرنا ہے second ھالے کے 5 3 سے ہوگا 15 آجے گا پھر minus 1 1 سے ہوگا تو یہ minus 1 آجے گا اب یہ نیچے والی جو row ہے اس column سے ہونا ہے minus 6 3 سے ہوگا تو minus 18 آجے گا اور 2 1 سے ہوگا تو plus 2 آجے گا اب next step میں کیا ہوگا 1 over 4 اور یہ جو value ہے 15 minus 1 یہ 14 آجے گا اور یہ minus 18 plus 2 minus 16 بج جے گا یعنی minus 18 میں plus 2 کریں گے تو minus 16 آجے گے اب next کیا ہوگا یہ 4 ہے ان دونوں values کے نیچے باری باری divide ہوگا 14 کے نیچے بھی جب کا وائے کا minus 4 جبکہ grammar کے rule میں بھی یہ answer آیا تھا تو یہ question number 1 کا second والا part بھی ہم نے complete کر لیا دونوں طریقوں سے سال کر کے دیکھ لیا اگر اس میں آپ کوئی مسئلہ ہو چیز سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے سکرین پہ آپ میرا number نظر آرہا آپ مجھے کال کر کے میسج کر کے یا کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر بیٹا آپ کو نوٹس چاہیے پی